دیپالپور میں جیلی خاد مافیا سرگرم سادھالو کسانوں کو پوٹاشم خاد کی جگہ نمک بیسنے لگے زری زمین کی پیداوار میں کمی سے زمیدار کسانوں کو شدید مالی نقصان کا سامنا مقامی زمیدار کی جانب سے کسان دوست خار ڈیلر کے خلاف کاروائی کے لیے درخواست آلہ افسران کو گزار دی گئی تفصیلات کے مطابق دیپالپور کے نوائی علاقہ باہری پور کے معروف زمیدار میا جنید مرتضی جوئیہ تحصیل چیرمن کسان بور دیپالپور نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تقریباً عرصہ پانچ سال سے میک مذرات کی سفارشات پر کمپنی کی منظور شدہ ڈیلر کسان دوست خاد ڈیلر جس کی پروپریٹر رانہ مسود بابر اور آزم اتاری ہیں واقعہ غلامنڈی روڑ دیپالپور سے خاد بیج اور سپری وغیرہ خرید رہا ہوں جسے پچھلے سالوں کے نسبت پیداوار فصلات کام آ رہی ہے جس پر مجھے شک گزرا اور میں نے خاد کو بزریا لی بارٹری ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ پوٹاشیم خاد تجزیہ نہیں لیا ہے جس پر بات واضح ہوگی کہ خاد کی جگہ نمک فروغت کر کے کسانوں کو چونہ لگایا جا رہا ہے زمیدار کا کہنا ہے کہ زراعت خوراک امرجنسی پروگرام کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں ہمارے کسان زمیدار بھائیوں کو ناقابل اطلاف نقصان پچانے کی گھنونی سازش بے نکاب ہو چکی ہے عمدی پالپور میں خاد کے نام پر دو نمبر خاد فروغ نہیں ہونے دیں گے بیشمار متاثرین کسان زمیدار بھائی جنہوں نے یہ خاد استعمال کی ہے مسلسل میرے رابطے میں ہیں انہوں نے اعلیٰ کام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسے گھنونے جنب میں ملوث زمیداران کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ان کے لسان سے فیل فور منسوخ نہ کیا گیا تو وہ اپنے مکرو دھندہ سے کاشتکاروں کو مزید نقصان پنچاتے رہ گئے اگر ایسی کالی بھیڑوں کو عبرت کا نشان نہ بنایا گیا تو ہم متاثرین زلہ بھر میں احتجاجی کال دے دیں گے اور دما دم مست کلندر ہوگا